اللہ رب العزت نے سورة القوصر جس کو مکہ میں نازل کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذو الجلال نے جب قاسم خوبصورت بیٹا عطا فرمایا حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے آپ کا بیٹا قاسم پیدا ہوا کتنا وہ خوبصورت بیٹا ہوگا جو نبوت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گھوڑ میں لیا اور میرے دوست اور بزرگو وہ بیٹا رب نے جب واپس لے لیا اسے موت آگئی وفات ہوگئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا صدمہ بھی ہوا تو کافروں نے یہ حضور پر بات کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نشان نہیں رہے گا کیونکہ بیٹا ہی حضور کا نہیں ہے تو یہ صورت اسی پر نازل ہوئی اسی طرح پھر مدینہ منورہ میں ابراہیم پیدا ہوا ماریا کفتیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور پھر اس بیٹے کی وفات پر جب ڈیٹھ سال کی عمر میں اس نے وفات پائی حضور کی آنکھوں سے آنسو بہے اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں ابراہیم کی فراق میں یہ فرمایا کہ میں محضون ہوں میرے دل میں تیرا حضن ہے اب اس پر بھی یہودیوں نے مل کر یہی کہا جیسے مکہ والوں نے کہا تھا مشتقین مکہ نے کہ اب حضور کی نسل آپ کا نام نشان نہیں رہے گا کیونکہ بیٹا ہی نہیں اللہ تعالی نے قاسم دیا اس کو بھی لے لیا عبداللہ طیب طائر دیا اس کو بھی لے لیا ابراہیم پہ پیدا ہوئے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھی اور بیٹے کتنے تھے تین اور بیٹیاں کتنی تھی چار چار میں تین بیٹیوں نے حضور کی حیات میں وفات پالی چار میں کتنی بیٹیوں نے تین بیٹیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں وفات پالی اور جو چوتھی بیٹی تھی جس کو اللہ کے نبی نے وہ مقام بخشا سیدت النساء اہل الجنہ الفاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی جنت کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے وہ بیٹی فاطمہ بھی حضور کی رہلت فرمانے کے بعد چھ مہینے کے بعد رخصت ہو گئی کتنے مہینے کے بعد اب بتاو کہ بداہر کتنی بڑی اطلاع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین ہیں سید الاخرین ہیں دانا سبو الختم الرسول مولا اکل جس نے مبارے راہ کو بخشا فروغ رادی سینہ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی آسین وہی تاہا اور پھر چلتے تھے تو مہک ہوتی تھی کیا کیا آپ کی فضیلتی ہیں مگر میرے دوستو وہی نبی